کتنی زبردست پھولی پھولی سی ہماری پالک کی پوریاں ماشاء اللہ بن کے تیار ہوئی ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کلر کتنا زبردست آیا اور ان پوریوں کو کھانے کے لیے نہ ہی آپ کو کسی قسم کے سالن کی ضرورت پیش آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار پالک پوری کی ریسپی کے ساتھ پالک پوری کی جو ریسپی میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس میں نہ تمہیں بیکنگ پورڈر ڈالوں گی اور نہ ہی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی لیکن پھر بھی ہماری پوریاں جو ہے نا وہ فوٹبال کی طرح پھولی ہوئی بن کے تیار ہوں گی اس کے لیے تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں جن کا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کے اوپر عمل کریں تو ہماری پوریاں جو ہے نا وہ پھولی پھولی بن کے تیار ہوتی ہیں اس کے لیے ویڈیو کو اند تک دیکھے گا بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی پالک پوریاں بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھوں گی میں چولے پہ اور ڈیڑھ گلاس کے قریب اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اب اس پانی کو جو ہے نا وہ ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے بوائے لانے کے قریب ہو جائے پھر ہم اگلا کام کریں گے پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے ایک گچھی پالک کی لی تھی اور یہ ایک مٹھی کے قریب پتے ہیں جو میں نے نکالنے ہیں اس میں سے پتے نکالنے ہیں یہ جو اوپر والا سخت ڈنڈل ہوتا ہے اس کو اتار دینا ہے صرف پتے جو ہے نا یہ صاف کر کے دو کے اچھی طرح سے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں ریڈی کر کے جو ہم اس پانی میں ڈالیں گے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ والی پالک پالک ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ گیس والے چولے پہ کام کر رہے ہو تو آپ نے فلیم بلکل لو کر دینا ہے لیکن میں جو ہے نا وہ دوسرے چولے پہ کام کر رہے ہیں تو میں اس کو اتار لوں گی کیونکہ ہم نے پالک کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے ہم نے پالک کو بوائل نہیں کرنا بوائل کریں گے تو اس کا سارا کلر چلا جائے گا لیکن ہم نے نرم کرنا اور کلر بھی برقرار رکھنا ہے تو اس لیے اس طریقے سے دام پہ جو ہے نا ہم دو تین منٹ تاکہ اسے چھوڑ دیں گے تاکہ پالک ہماری نرم ہو جائے پالک کو دام پہ رکھے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پالک ہماری جو ہے نا وہ اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہے اب پالک کا پانی سارا ہم نے نکال دینا ہے اور ایک برتر میں نکال لیں گے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ان پتوں کو پالک ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب مسالہ پیسنے والا جار لے لیا میں نے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے پالک کے پتے ڈال لیں گے اور پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا اس میں اب یہاں پہ سبز مرچے میرے پاس دو عدد تھی یہ میں نے اس طریقے سے کاٹی ہوئی ہے جتنا آپ تیکھا پسند کرتے ہونا سپائسی اتنا ہی آپ اس میں سبز مرچے ڈال لیں کیونکہ ہم نے اس میں سرخ مرچے نہیں ڈال لی چار جوے لیسن کے میرے پاس سبز دنیاں دو ٹیبر سپون اور یہاں پہ چھوٹے سائز کا ایک پیاز تھا جس کو میں نے اس طریقے سے کاٹا ہوا ہے یہ چیزیں ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پیسنا ہے بلکل فائن اس کو ہم نے پیس لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پیس لیا ہے اب یہاں پہ ایک برطن لے لیے جس کے اندر ڈال لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھی طرح سے ہم نے اسے پیس سا ہے یہ دیکھیں بلکل جو ہے نا ملائم ہونا چاہیے اب اس کے اندر کچھ اور چیزیں میں شامل کروں گی تھوڑی اس یہ جوائن ہے دو چھٹکی کے برابر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ہے وان ٹیبل سپون سوجی ہے اور وان ٹیبل سپون بیسن ہے یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے ٹیسٹ بھی بڑھے گا اور ہماری جو پوریاں بنے گی وہ کافی خستہ بنے گی لیکن ان کو آپ سکپ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور یہاں پہ میرے پاس ہے گندم کا آٹا یہ میں نے ڈیڑھ کپ لی ہے آپ چاہے تو میدہ بھی لے سکتے ہیں یا دونوں چیزیں آدھی آدھی بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی ناب نہیں ہے ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اس کی ایک ڈو بنانی ہے ڈو جو ہے نا وہ جتنا پالک میں پانی ہوگا نا اس کے حساب سے بنے گی مطلب اس میں زیادہ بھی آٹا جا سکتا ہے اور کم بھی جا سکتا ہے آٹا جو ہے نا اس کو سارے کو میں نے اکٹھا کر لیا اور مزید میں نے آدھا کپ آٹا اس میں شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا ہے اسی طرح کا ہونا چاہیے آٹا چاہے کم لگے یا زیادہ لگے اب اس کو پانچ منٹ تک ہم گوند لیں گے بغیر پانی لگائے جس طرح کا یہ آٹا ہے پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاتھوں کو نہیں چپکے گا آپ آسانی سے گوند لیں گے آٹے کو میں نے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے گوند لیا ہے بھلکا سا کوکنگ آئل اوپر لگا لینا ہے اس سے ہمارا آٹا جو ہے نا وہ نرم ہو جائے گا اوپر خوشکا بھی نہیں آئے گا اور پوریاں بھی بعد میں ہماری بڑی اچھی بنیں گی اوپر سے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اب یہاں پہ آٹے کو پڑے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے پیڑے بنائیں گے اگر تو آپ ایک ایک پوری کر کے بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیں لیکن میں اس کے صرف دو پیڑے کروں گی اور بڑی سی روٹی بنا کے ہم اس میں سے پوریاں نکال لیں گے تاکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ جلدی سے ہو جائے ایک پیڑا بنا کے اسے میں کور کر دوں گی اور دوسرے کو ہم بیل لیں گے ان کو بیلنے کے لیے ہم نے جو ہے نا نیچے میدہ نہیں لگانا بلکہ ہلکا سا ککنگ آئل لگا لینا ہے اور بیلن کے اوپر بھی ہلکے سے اس طریقے سے اور اب اس کو بیلنا شروع کریں گے بلکل جیسے روٹی سے ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے اور پوری کا جو ہوتا ہے نا اسی حساب سے ہم نے اسے بیلنا ہے روٹی کو میں نے بیل لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پتلا میں نے اسے رکھا ہے اسی طرح کی ہمیں چاہیے بہت زیادہ پتلا بھی نکال لینا اور موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اب اگر آپ کے پاس ککی کٹر ہو آپ اس کے ساتھ کٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ گلاس کے ساتھ کر لوں گی اس طریقے سے کرتے ہوئے اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہی روٹی بیل لیں گے اور کافی ساری ہماری پوریاں جو نا وہ بن کے تیار ہو جائیں گے اور سائز بھی ایک جیسا ہی ہوگا اور یہ والی جو ڈو ہے نا اسے دوبارہ سے بیل کے ہم اس کی پوریاں تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری پوری بن کے تیار ہو گئی ہے اسی طرح میں باقی بھی ریڈی کر لوں گی ان کو پہلے میں فرائی کر لوں گی پھر ساتھ ساتھ ہی میں بنا لوں گی باقی جو رہتی ہیں اور یہاں پہ کوکنگ آئل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہے یہ خاص بات کہ کوکنگ آئل جو ہے نا وہ میڈیم اور ہائی کے درمیان گرم ہونا چاہیے اگر کم گرم ہوگا تو جو پوری ہیں نا وہ پھول نہیں سکیں گی اس لیے اس کا ٹیمپریچر سیٹ رکھنا بہت ضروری ہے ایک پوری کو اس کے اندر ڈال کے فوراں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ککنگ آئل ڈالنا شروع کر دینا اور تب تک ڈالنا ہے جب تک ہماری پوری جو ہے نا وہ پھول نہ جائے تھوڑی سی پھول نہ جب شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی پھول نہ شروع ہو گی اب سائیڈ چینج کر لیں گے اور اسی طرح جو ہے نا وہ ہم ککنگ آئل ڈالتے رہیں گے اور دیکھیں ما شاء اللہ کتنی زبردست پھولی ہے فوٹبال کی طرح ما شاء اللہ پھول کے بنی ہے ہماری پوری پوری ریسپی کو آپ فالو کریں گے نا تو انشاء اللہ ایسی ہی آپ کی پالک پوری جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی دیکھیں ما شاء اللہ اب اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور اچھا سا کلر آنے تاکہ اس کو ہم نے پکا لینا ہے اوپر بھی اسی طرح آئل ڈالتے رہیں گے تاکہ اوپر سے بھی پک جائے بہت اچھا ما شاء اللہ کلر آ چکا ہے ہماری پوری کو اب اسے میں نکالوں گے اور اسی طریقے سے میں باقی ریڈی کروں گے اور دیکھیں ما شاء اللہ بغیر بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا کے کتنی زبردست پھولی پھولی سی ہماری پوری جو ہے نا وہ ما شاء اللہ بن کے تیار ہوئی ہے اور ما شاء اللہ دیکھیں یہ والی پوری بھی کتنی زبردست پھول چکی ہے ما شاء اللہ پوریاں ما شاء اللہ ہماری ساری ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست پھولی پھولی سی ہماری پالک کی پوریاں ما شاء اللہ بن کے تیار ہوئی ہیں دیکھیں ما شاء اللہ کلر کتنا زبردست آیا اور ان پوریوں کو کھانے کے لیے نہ ہی آپ کو کسی قسم کے سالن کی ضرورت پیش آئے گی بلکہ آپ اس کو اچار کے ساتھ دہی کے ساتھ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کتنی اوپر سے خستا ہے اور اندر سے نرم یہ دیکھیں ما شاء اللہ اور اندر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نرم یہ دیکھیں امید آج کی یہ ریسپی آپ نے کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پرس کریں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لئے بلی جہاندی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ